موسیقی یہ قلعہ بھارت اتحاس میں ایک بہت خاص تھان رکھتا ہے جو ایک زمانے میں دککن اور دکشن بھارت میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ایک شروعاتی پتھر کے طور پر ہوا کرتا تھا یہ وہ قلعہ ہے جس کی شان اور سیاسی مہتبتہ نے اس کو اس کا ورطمان نام دلایا یہ ہے دولت آباد قلعہ مہاراشتہ کے اورنگاباد زلے میں موجود دولت آباد قلعے میں کل چاون برج ہیں اور اس کے ٹھیک نیچے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ایک مہن لوگکتی کے انسار جس کے پاس دولت آباد قلعہ ہے اس کے پاس دککن ہے آئیے آپ کو اس سے جڑے کچھ اعتحاسک پہلوں کے سفر پر لے چلتے ہیں آج جہاں دولت آباد قلعہ موجود ہے وہ باروی شتابدی میں یادو سامراج کی راجدھانی ہوا کرتی تھی جس کو سیونہ سامراج بھی کہا جاتا تھا باروی شتابدی میں بھیلن پنچم دوارہ ستھاپت اس راجدھانی کا نام دیوگری تھا جہاں سے یادووں نے پشچیمی اور دکشنی بھارت میں سامرک اور ویاپارک روپ سے اپنے راج کا وستار کیا تیرہوی شتابدی کے انت تک جب یادو اپنے شاسک رام چندر دیو کی کال کے دوران اپنے چرم پر تھے دیوگری کی دولت نے اللہ او دنگ ہل جی کو آکرشت کیا جو تب ورطمان اترپدیش کے کارا کے سوبدار تھے دلی کے تخت پر بیٹھنے کے لیے خزانے کو ہڑپنے کے لیے انہوں نے سن بارہ سو چھانوے میں یہاں حملہ کیا اور یادووں کو اپنا سامند بنایا جس سے وہ وارشک شلک وصولتے تھے مگر جب یادووں نے یہ سلسلہ روکا تب خلجی نے اپنے قابل سینہ پتی ملک کفور کو دیوگری ان کے قبضے میں لانے کے لیے بھیجا جو سن تیرہ سو تیرہ تک مکمل ہوا رام چندر دیو اور ان کے بیٹے شنکر دیو کے ساتھ ہوئے بھیشن یود کے بعد نہ صرف دیوگری خلجیوں کے ادھین آیا بلکہ دولت آباد کلاب ملک کفور کے لیے وہ ٹھکانا بھی رہا جہاں سے وہ دکشن بھارت کے انعے علاقوں پر حملے کے لیے جاتا تھا چودوی شتابدی تک آتے آتے جب تغلق تخت دلی پر بیٹھے تب ان کا دوسرا سلطان محمد بن تغلق دککن اور دکشن میں ایک پربھاوشالی طاقت بنا اپنے شاست علاقوں کے مدھی میں دیوگری کو پانے کے بعد سن تیرہ سو اٹھائیس میں انہوں نے اپنی راجدھانی یہاں بسائی اور اس کا نام دولت آباد رکھا جہاں پر پھارسی میں دولت کا مطلب تھا سرکار مگر اتر میں ہو رہی بغاوتوں نے تغلق کا دھیان واپس دلی کی عورا کرشت کیا جس کے کارن لگ بھگ دس سالوں کے بھیتر ان کو واپس دلی کا رخ کرنا پڑا ستروی شتابدی کے مدھی تک دولت آباد قلعے کی مہتبتہ تب کم ہونے لگی جب بارود کی کمی ہونے کے ساتھ ساتھ چھٹے مگر بادشاہ اورنگ زیب کے شاسنکال کے دوران قلعے کے نزدیک ستھت کھڑکی کا ویکاس ہوا اور آگے چل کر اورنگ آباد بنا بعد میں یہاں لوگ آ کر بسنے لگے تھے قلعہ ویران ہوا اور اٹھاروی شتابدی تک نظاموں کے ادھیم ایک اعتحاسک سمارک بنا سن 1948 میں آپریشن پولو کے بعد اورنگ آباد سمیت دولت آباد قلعہ سوتندر بھارت کا حصہ بنا اس کا جشنہ منانے کے لیے قلعے کے بھیتر ایک امارت میں بھارت ماتا کی مورتی کو ستھاپت کیا گیا تھا اور تب سے یہ بھارت ماتا کے مندر کے نام سے مشہور ہوا آج دولت آباد قلعہ موسیقی 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 موسیقی